ہلو انسلام دوستو ہمیں ہوک ایسر فرم ڈی ایس ٹوٹلر دوستو فوٹشاپ کے ٹولز مختلف ٹولز ہم استعمال کرتے رہے ہیں آج ایک ٹول کے بارے میں بات کروں گا بلینڈ ایفر بلینڈ ایفر کے بارے میں بہت سے دوست جانتے ہیں لیکن میرا جو ٹیوٹنیرلز ہوتے ہیں وہ عمومی دور پر بگررز کے لیے ہوتے ہیں جو ہٹوشاپ کو شروع کر رہے ہیں ان کے لیے تو جو تو ایکسپرٹ ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ساہر ہے یہ انہیں تو پھلوگ ہوگا لیکن جو دوست بیکننگ میں ہیں ان کے لیے جیسے کہ یہ دو ایمیجز ہیں ہمارے سامنے تو ہم یہاں پہ بلینڈ ایفر کا استعمال کیسے کریں گے اور اس میں کیا چیز ایسی ہیڈن ہے ایک دو ٹرکس ہیں ایک ٹپس ہیں تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں تو یہ جیسا کہ یہ ایمیج ہے ایک سینری ہے اور گرین اور سکائی ہے اور پیچھے نیچے والی جو لیئر ہے اس میں بیک گراؤنڈ کی جو لیئر ہے اس میں ایک سنسٹ کا آہ کا ویو ہے ایک سنسٹ کا ایمیج ہے تو ہم پلینڈ ایفر کو استعمال کرتے ہیں اس ایمیج کے اوپر سکائی ریپلیس کریں گے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف سکائی ریپلیس کرنے سے نہیں اگر ہم یہاں پہ چینلز میں چلے جائیں یہ لیئر ایکٹیو کریں اور چینلز میں چلے جائیں تو یہاں پہ اگر آپ ریڈ گرین بلو میں دیکھیں تو دیکھیں کہ کس چینل میں زیادہ کنٹراسٹ ہے جو ڈارک ایریاز کو زیادہ ڈارک کر رہا ہے اور وائٹ کو زیادہ وائٹ کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ ریڈ ہو ریڈ میں وائٹ اور بلیک دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں اور گرین میں وائٹ زیادہ ہیں اور ڈارک ایریاز جو ہیں وہ کم ہے جبکہ بلو میں جو ڈارک ایریاز ہے یہ نہیں تھے گراؤن کا یہ زیادہ واضح ہے اور وائٹ ایریاز اوپر سکائی کا یہ تو یہ چینلز ہے ایسا ایک بلو چینل اس آر جی بی چینلز میں تو ہم چلتے ہیں واپس لیئرز میں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دسکور کر دیا ہے کہ بلو ایک چینل ہے ایسا وہ ہم دبل کلک کر کے اس کی جو لے سٹائل ویڈیو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اور بلینڈ ایس یہ ہے بلینڈ ایس میں ڈیف پائی ڈیفالٹ یہ گریز سیڈکٹ ہوتا ہے تو ہم نے دسکور کیا تھا کہ بلو ایک ایسا چینل ہے اب یہاں پہ بلو کو سیڈک کریں گے اور دس لیئر یعنی دس لیئر کیلئے ہم یہ جو بلو سلائڈر ہے رائٹ سائیڈ والا اس کو ہم لیفٹ سائیڈ پہ موو کریں تو ہمارا جو اوپر بلو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریموو شروع ہو گیا ہے تو جہاں تک یہ ریموو ہو وہاں تک اس کو ریموو کریں اور اس کے بعد یہاں پہ آرٹ پرس کر کے اس سلائڈر پہ کلک کریں گی تو یہ دو عصوں میں تقسیم ہو جائے گا اپارٹ ہو جائے گا اور سووٹ ٹرازیشن کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا اور لیفٹ سائیڈ کی اپارٹ سلائڈر ہے جو اس کو یہاں پہ آپ یہاں پہ وہ کریں گے تو ٹرازیشن سووٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم اس کو اوکر کرتے ہیں اب جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اب شام کا منظر ہیں اور یہ ڈے لائٹ ہمارا جگہ جو سرنی تھی یہ ڈے لائٹ کی تھی تو اگر ہم اس کی اس کے اوپر ایک ایکسپوزر کی لیئر بنائے یہاں پہ اور ایکسپوزر کو سیٹ کرنا چاہیں تو یہ سیٹ نہیں ہوگا دولوں پہ افیکٹ کرنا یعنی یہ جو پیچھے سانسٹ والی سینری ہے اس کے اوپر بھی اور یہ جو لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر بھی اگر ہم اس کو کلپ کر دے کہ یہ صرف اس لیئر پہ افیکٹ کرے یہ تب بھی نہیں کرے گا یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لیئر کو غور سے دیکھیں تو یہ لیئر کے اوپر آپ کو یہاں پہ سکائی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ مین جو ہمارا داکومنٹ ہے یہاں پہ تو ہم نے اس کو بلینڈس سے ریموو کر دیا لیکن لیئر کے اوپر ہمیں یہاں پہ سکائی نظر آ رہا ہے تو اس کی لیئے ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ رائٹ کلک کریں اس لیئر کے اوپر اور اسے کنورٹ ٹو سمارٹ ابجیکٹ کر دیں جب آپ کنورٹ ٹو سمارٹ ابجیکٹ کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ اوپر سکائی والا جو ایریا ہے وہ اس لیئر تھم نیل پہ وہ ٹرانسپیرٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ یہ جو ایکسپوزر ہے اس کو اگر آپ کم یا زیادہ کریں گے تو یہ صرف لینڈسکیپ گرینری جو ہے اس کے اوپر افیکش کریں گا تو اس کی گیما کوریکشن آپ تھوڑی سی رائٹ سائٹ پہ کریں تاکہ لائٹ سورس جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ گراس کے اوپر یہاں پہ یہ ہنکا سا ریڈ جو ہے وہ لائٹ جو وہ نظر آ رہی ہے اور اس کی جو آف سیٹ ہے اس کو آپ اکارڈنگلی جیسے کہ یہ شام کا ملظر ہے تو آپ یہاں پہ اس کو سیٹ کر سکیں تو یہ امیج آپ کو جو کا طریقہ ہے جو بلینڈ اف کو یوز کرنے کا وہ بلینڈ اف کو یوز اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سکائی کو ریپلیس کر دیا اور اس لیئر کو جو ہماری لینڈسکیپ جس میں سکائی تھا سکائی کا ریموو کیا اور پیچھے جو بیک راؤنڈ میں ہم نے سنسیک والی امیج شام کا امیج تھا اس کے مطابق اپنی جو جو گرین لینڈ تبراری لیئر تھی اس کے اوپر ہم نے ایک اکسپوجر یہ لیئر تھی اکسپوجر والی لیئر اس کے تھو ہم نے یہاں پہ اس کا اس کے کلرز یہاں پہ ایسے ایجسٹ کیے کہ یہ واقعی ہی شام کا وقت ہے اب یہ سیٹنگ ہم نے جتنی بھی ہے یہ مینول کی تھی ہم میں اس کو ری سیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ری سیٹ کرنے کے بعد آپ میک شور کے لیئر تھم نیل ماسک نہیں اس لیئر کا تھم نیل یہ سلیکٹ ہو اور اس کے بعد یہ کلپ بھی ہو اس کے اوپر کلپ کا یہ آئیکون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی یہ کلپ بھی ہو اور یہاں پہ آپ کو یہ تین ڈروپر نظار ایک وایٹ ڈروپر ہے آپ وایٹ ڈروپر کو سلیکٹ کریں اور پیچھے سینری میں جو وایٹ ایڈیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلپ کریں اور کلچہ جیس نہیں ہوئی آپ چلیں بیگ یہ جو گری پوائنٹ ڈروپر ہے اس کو سلیکٹ کریں اور ایمیج میں گری پوائنٹ تقریب بر یہ بن رہا ہے آپ اس پہ کلپ کریں اور بلیک جو پوائنٹ ڈروپر اس کو سلیکٹ کریں اور ایمیج میں جو ڈارکسٹ ڈریا ہے بلیک سمجھتے ہیں آپ ڈارکسٹ ڈریا ہے اس کو اس پہ کلپ کریں تو یوں بھی آپ کا جو جو گرین لینڈ سینری تھی وہ آپ کی سلسٹ والی سینری کے ساتھ یہاں پہ میچ کھا دے گی تھوڑا سا یہاں پہ گیما کریکشن کو آپ اگر زیادہ کر دیں رائٹ سائٹ کی طرف اس کو بوب کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ یہ ریڈ ایریا جو ہے وہ ریڈ شید یہاں پہ آ رہا ہے اس سن اور اس لائٹنگ کی وجہ سے یعنی اس گراؤنڈ کے اوپر یہ ریڈ بلائٹنگ بھی ایمیج کے اوپر آنی شروع ہوئی تو یہ ہے بلینڈ ایر کی پاور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو بھی پسند آئی ہے تو لائک کی جئے سبسکرائب کی جئے شکریہ